پریس کریں بیل آئیٹن تاکہ آپ رہیں ہمیشہ اپ ڈیٹڈ اگلے 15 منٹس میں تینکرز، بلیفز اور بلنگز یہ چاپٹر آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گا اس میں ہم الگ الگ دھرموں کی یعنی کی بودھزم، جینزم ان سب کی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم وشنو افتار اور ششف جی کے روپ کی بھی بات کریں گے تو بینہ ٹائم بیسٹ یہ چاپٹر کو شروع کرتے ہیں اس چاپٹر میں ہم 600 BCE سے لے کے 600 CE یہ پورے وقت میں کیا کیا دھرم تھے وہ دھرم کیا کیا مانتے تھے اور کیا نہیں مانتے تھے یہ سب ہم اس چاپٹر میں کور کریں گے تو ان کے بارے میں کیسے ہمیں پتا چلتا ہے تو ہمیں سورسز جو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں بودھ، جین اور برہمنوں نے جو گرنٹ لکھے ہیں ان سے ہی ہم یہ سب بتا پاتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم پرانے چیزوں کی بات کریں تو پرانے ایک ٹیکسٹ میں رگوید کا نام ضرور آتا ہے اس میں دیفتاؤں کے ذکر ہوئے تھے جیسے کی اگنی دیو، اندر اور سوم یہ سب دیفتاؤں کی پوجہ کی جاتی تھی ان کے لیے بلی چڑھائی جاتی تھی الگ الگ یگے کیے جاتے تھے تو راجاؤں کو بھی برہمنوں سے ہی یگے کروانے پڑتے تھے کیونکہ برہمن ہی ایک ایسے ہوتے تھے جن کو ان چیزوں کی بارے میں نولیج ہوتی تھی انہوں نے پڑھائی کر رکھی ہوتی تھی تو سب سے میجر جو یگے مانے جاتے ہیں وہ ہے راجس سے اشو میگ یگے اور راجسف یگے میں تو یہ بہت امپورٹنٹ یگے مانے جاتے تھے پر وقت کے ساتھ لوگوں نے ان یگیوں پر question کرنا شروع کیا کیا کسی کی بلی چڑھانے سے ہماری زندگی بچ سکتی ہے یہ سب questions لوگوں نے پوچھنے شروع کیے اس کے قارن ایک discussion شروع ہوئی debate شروع ہوئی کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ان debates اور discussion میں ہمیں بہت جو grant ہیں یا text ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 64 school of thoughts مطلب الگ الگ وچار اس وقت develop ہوئے اور کٹگر شالہ یہ ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے discussion کیا کرتے تھے اسی طرح مہاویر اور بھگوان بدھ بھی ایسے ہی ایک teacher تھے جو الگ وچار مانتے تھے وہ براہمنز کے جو وچار تھے ان سے ان کو accept نہیں کرتے تھے اب دو تحریقے کے لوگ ہوتے ہیں ایک fatalist اور ایک materialistic fatalist وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے ہی نردھارت ہے ہم کچھ نہیں بدل سکتے materialistic وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اب بات کرتے ہیں بھگوان مہاویر کی جو بھگوان مہاویر جن کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں انہیں ہم وردھمان مہاویر بھی کہہ سکتے ہیں ان سے پہلے 23 اور مہاویر جو وہ بن چکے تھے ان کو تیر تھانکار کہا جاتا تھا جب وردھمان مہاویر انہوں نے ایک کافی حد تک جن دھرم کو سپریڈ کیا جن دھرم میں یہ مانا جاتا ہے کہ ہر چیز میں جان ہے پتھروں میں پودھوں میں جانوروں میں پکشی جانور سب چیزوں میں جان ہوتی ہے تو ہمیں کسی چیز کو مارنا نہیں ہے اگر آپ جن دھرم کے بھکشو بننا چاہتے تھے تو آپ کو پانچ ایسی چیزوں کا پالن کرنا پڑتا تھا آپ کو کسی کو مارنا نہیں ہے آپ کو کوئی چوری نہیں کرنی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا بھرمچر یعنی کی سیلیبیسی یعنی کی آپ کو شادی نہیں کرنی ہے اس کا پالن کرنا ہوگا آپ اپنے باس کوئی پروپٹی پوزیس نہیں کر سکتے سمپتی نہیں رکھ سکتے جن دھرم کو سپریڈ کیا گیا کہانیوں کے ثرو ویچاروں کو بتایا گیا دوسرے انہوں نے لکھا بھی اس وقت جو لائنگوی چلتی تھی یعنی کی سنسکرط پراکرط تمیل انہوں نے ان میں ان کو لکھا اور یہ لائبریز میں آج بھی پریزرور ہیں اب بہت دھرم کی بات کرتے ہیں تو بہت دھرم میں سب سے پہلے بھگوان بدھ کی جو سٹوری تھی جنہوں نے انہیں اتنا بڑا بھگوان بدھ بنا دیا وہ سٹوری کیسے شروعی کی بھگوان بدھ کا پہلے نام تھا صدھار تھا ان کی شادی بھی رکھی تھی ان کا ایک بیٹا بھی تھا بھگوان بدھ جو تھے ان کے جو فادر تھے وہ ایک چیف تھے ساکیا کلین کے وہ راجہ کہے جاتے تھے کہ پاپا نے اس دھار تھا یعنی بھگوان بدھ کے پاپا نے سب چیزوں سے سارے دکھوں سے اور دنیا کی ریالیٹی سے چھپا رکھا تھا تو ان کو لائف بڑی سمپل لگتی تھی وہ راج مہل میں خوشی خوشی جیا کرتے تھے ایک دن جب وہ نگر میں گئے تو انہوں نے دیکھا کی کیسے ایک بوڑھا آدمی بیمار پڑا ہوا ہے ایک انسان کی ڈیڈ بوڈی لوگ لے کے جا رہے ہیں اسے مطلق ان کو سمجھ آیا کی میں بھی مر سکتا ہوں اور یہ سب چیزیں یعنی جو جیوان کا سچ ہے وہ پرابت ہو گیا اور انہوں نے دھاما یعنی کی جو ایک صحیح راستہ ہے وہ بتانا شروع کیا اس کے بعد اب بھگوان بودھ کی جو تیچنگ ہیں وہ ہمیں سوت پٹک یہ ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جس میں ہمیں کہانیاں اور کافی ساری تیچنگ جو بھگوان بودھ کی ہیں سٹوریز بھی ہمیں اس میں ملتی ہیں بھگوان بودھ کے ایک آرڈنگ کچھ بھی سیم نہیں ہے ہمیشہ سب کچھ چینج ہوتا رہتا ہے اگر آپ یہ دکھ ہیں ان سب سے چھوٹ نا چاہتے ہو تو آپ کو یہ پوری دنیا کو چھوڑ راستہ ہے اسے چوز کرو اب جیسے جیسے بہت دھرم بڑھنے لگا تب بھگوان بودھ نے سنگھا بنایا سنگھا ایک اگر 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 جس بھگشک ہوتے تھے پہلے صرف بھگشک یعنی کی من ہوا کرتے تھے بودھزم میں بعد میں وومن نے جوائن کیا سب سے پہلے جنہوں نے جوائن کیا وومن نے وہ تھی مہا پجا پتی گواتمی یعنی کی سٹیپ مادر تھی جو وومن بودھزم جوائن کرتی ہیں انہیں بکھونی کہا جاتا تھا بودھا کے جو فالوورز تھے وہ راجہ سے لے کے جو سلیوز یا داس ہوتے ہیں ان تک سب سٹوپاز کی سٹوپاز کو پہلے چیتیاز کا جاتا تھا یہ چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی باد میں بھگوان بودھ کی جو بھی امپورٹن پلیسز تھی وہ پہ اس میں سٹوپاز بنا دیئے گئے جیسے کی لومبینی جہاں بھگوان بودھ پیدا ہوئے تھے یہ جگہیں جو میں بول رہے ہوں یہ امپورٹن ہے مائپ کے پوپس سے بھی کیونکہ آپ کو مارک کرنی بھی آ سکتی ہیں پھر بودھ گیا جہاں بھگوان بودھ کو انلائیٹمنٹ ملی تھی سارنات جہاں پہ انہوں نے سب سے پہلا سممن دیا تھا پالی لینگویج میں دیا تھا اس کے بعد کشین اگر جہاں پہ ان کو نبانہ پرابت ہوا اب ستوپاس کیوں بنای جاتے تھے کیونکہ بھگوان بودھ کی جو بھوڈی کے پاس تھے یہ الگ جگہوں پہ جہاں پہ ستوپاس بنے وہاں پہ انہیں دفنایا گیا ہے تو بدھرس ٹیکسٹ اشوک بندانہ میں کہا جاتا ہے کہ بدھان یہ جو بھی سارے پاس تھے اشوک نے ڈسٹریبیوٹ کی اور جو بھی میجر سینٹرز تھے اور ایریاز تھے وہاں پہ انہیں دفنا کے شرین ستوپاس بنانے کا آرڈر دیا گیا ستوپاس کیسے بنائے جاتے تھے کیونکہ کچھ تو اشوک نے بنوائے لیکن جو بودھزم میں آجاتے تھے ان کے پاس خود کے اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ انویسٹ کر ستوپاس بنائے تو لوگ دان دیا کرتے تھے تو جو بھی ڈونیشن دیتے تھے ان کے نام بیللنگ پہ پہ ریلنگ پہ لکھے ملتے ہیں ستوپا کا سٹرکچر کیسا ہوتا تھا یہ پہلے چھتری جیسا جو یہ سٹرکچر ہے یہ اس کے آسپاس ایک ریلنگ بنائی جاتی تھی جو پوری دنیا سے اس جگہ کو الگ کر دیتی تھی اگر ہم سانچی ستوپا کی بات کریں تو ہمیں کافی اچھے سے کاف کی وی سٹرکچر اور سکلپچر ملتے ہیں اب سانچی ستوپا اور امرہ وی کی بات کرتے ہیں 1959 میں امرہ وی ایک راجہ نے مندر بنوانے کے لئے تھوڑا سا ڈیمولش کر دیا تھا انہوں نے اسے ٹھیک نہیں کر وایا اس کے بعد 1854 میں والٹر ایلیٹ یہ کمیشنر تھے یہ امرہ وی گئے انہوں نے دیکھا وہاں پہ جو میں ان کے آفیسز میں دیکھنے لگ گئی بریٹش آفیشر کولین میکنزی نے لکھا بھی امرہ وی کے بارے میں لیکن شاید ان کی ریپورٹ اتنی اچھے و کنونس نہیں تھی تو وہ پبلش بھی نہیں ہوئی ایچ ایچ اچھے س پریزر ہو سکتی تھی اسے بلکل سوسائیڈل کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے سب کچھ نکال دیا گیا آپ اس کا ڈوپلیکیٹ یوز کر سکتے لیکن اریجنل چیز نہیں نکالنی چاہیے لیکن امرہ وطی کے ٹائم پہ اچ اچ کول کنونس نہیں کر پائے بریٹش افیش کو بعد میں جب سانچی س ڈسکور ہوا ایٹین ایٹین میں تب انہوں نے کنونس کر لیا اور سانچی بلکل اچھے سے پریزرو ہو گیا سانچی کے چار دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا لیکن اتنی بری حالت میں نہیں تھا تو ایوروپین چاہتے تھے کہ ہم اسے وہی لے جائیں لیکن سمہا وہ کنونس ہو گئے اور وہ یہ رہ گیا امروطی کو پریزرو کرنے میں ایک سب سے بڑا ہاتھ آتا ہے شاہ جہانہ بیگم کا شاہ جہانہ بیگم کو کافی سارے بریٹش اور فرانس کے ہسٹورین اور اس ٹینگ آفیشل نے بولا تھا کہ وہ امروطی کچھ چیزوں کو لے جا کے وہ چاہتے ہیں لیکن شاہ جہانہ بیگم نے ساف منا کر دیا اس کارن سے بھی تھوڑا سا امروطی پریزرو ہو گیا اب آپ نے دیکھا یہ کہ ایسے ایوروپیان ہر اچھی چیز جو بھی ان کو دکھتی تھی وہ لے جایا کرتے تھے تو ان اچھی چیزیں جو ان کو دکھتی تھی سکلپچر یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ سلابز ملے ان کو لے گئے ان پہ اس طریقے سکلپچر مورتیاں بنی ہوتی تھی یہ سٹوریز ہوتی تھی جیسے بیسان تارا جٹاکا میں یہ کہا بیا ہے کہ ایک پرنس نے اپنی ساری کی ساری ویلتھ اپنا راج دربار راج پار تب وہ پیڑ کے نیچے میڈیٹیشن کر رہے تھے تو اسے ایسے دکھانے کیلئے خالی جگہ جاتی ہے جسے دکھا جاتا ہے کہ بدھا انلائیٹمنٹ انڈین کی اس طریقے سے سمبلائز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ویل کا سٹرکچر بھی شو کیا جاتا ہے ہمیں وہاں سانچی میں صرف ٹریز اور یہی سب بودھزم سے ریٹی چیزیں ملتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایک ایسی وومن ملتی ہے جسے مانا جاتا ہے کہ وہ شلہ بنجی کا ہو سکتی ہے جس کے ٹچ کرنے پہ ہر چیز فلاور بن جایا کرتی تھی اس کے علاوہ ہمیں ایک ایلیفن بناوا کیونکہ کچھ ایلیفن کو بھی وہ ریلیجیس و سپیشل مانتے تھے جیسے کی ایلیفن ہورس مانکی کٹل اور ہمیں ایلیفن اور لوٹس ایک وومن کے آسپاس پڑے ملے ہیں مانا چاہتے کہ وہ مایا اور گجا لکشمی کی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ سرپنت نربانہ اچیف کرنی ہے تو آپ اپنے ایفورٹ سے ہی اچیف کر سکتے ہو تو بودھی ستہ وہ لوگ ہوتے تھے دوسرے لوگوں کی help کرتے تھے وہ دنیا چھوڑ دیتے تھے بٹ وہ لوگوں کی help کرتے رہتے تھے تو worship of images of buddha as well as bodhis ستہ تو جو نیا انہوں نے tradition بنایا اس کو انہوں نے نئے part اس مہا یانا کہا گیا اس کا مطلب ہے great وحیقل اور جو پہلے سے believes چلے آرہے تھے انہیں انہوں نے ہن یانا یعنی کی lesser وحیقل کہا اب ہندو پران کی بھی اس ٹائم پر گروت ہو رہی تھی اس میں کوئی پاپ بڑھے گا تب وشنو جی کوئی نہ کوئی افتار لیتے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے شہیوزم میں شیف جی کی پوجا کی جاتی ہے اس کے لنگ کا روپ بھی دکھایا گیا جس میں ان کی پوجا کی جاتی ہے اب اگر ان سب میننگ کو سمجھنا تھا تو ان لوگوں کو سنتے تھے اور ان کو سمجھ آتی تھی کہانیا اب پہلے ڈیمپلز جن پہلے دیوی دیو دیو کی پوجا کی جاتی تھی بھگوان کی پوجا کی جاتی تھی وہ بہت چھوٹے سے ہوتے تھے گرب گرہ ایک بہت چھوٹا سمال سکوئر ہوتا تھا اسے گرب بڑے دروازے ہال پانی پینے کی جگہ دیواریں سب کچھ کافی یونیک طریقے سے بنایا جانا شروع کر دیا انہوں نے پہاڑوں کو کاف کر کے بھی انہوں نے مندر بنائے اس کا سب سے اچھا اگزیمپل ہے کلاش نات پروت اب ان سب کاموں کو کرنے میں یوروپیان کو کچھ دکت بھی آئی جب انہوں نے پرانی ہسٹری کو سمجھ کی تو یوروپیان نے کچھ پروبلم سویس کی سب سے پہلی پروبلم یہ تھی کہ جب یوروپیان نے یہ سارے سٹرکچرز دیکھے تو مطلب ہیومن اور آنیمل مکس جیسے نرسنگ افتار ہے وشنو جی کا اس کے بہت سارے سر یہ سب دیکھ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس طریقے کی فگرز ہیں بعد انہوں نے اسے گریس انشن گریس کے بارے میں وہاں کی جو میری چیزیں تھی ان کو پہلے سے سمجھ آ چکی تھی تو انہوں نے یہاں اور ان چیزوں کو کنیکٹ کیا اور انہوں نے مطلب نکالنے شروع کیا بعد میں جب ان کو بدھا اور بودھی ستہ سے related models ملے تو وہ گریس موڈل سے بلکل match بھی کر پائے تو یہ اور easily سمجھ پائے لیکن دوسری پر یہ آئی کہ mostly historians کیا کرتے ہیں جو بھی ان کو پتھر یا مورتی ملتی ہے اسے یہ لوگ literal جیسے مہابلی پورم Tamil نادو میں ہے اس پہ روک سرفیس پہ کچھ اس طریقی کی نکاشی کی اگر European scholars کو اس کا مطلب دھون تھا تو ان کو پہلے literal مطلب سمجھ پڑھا ان کو سارے ٹیکسٹ پڑھنے پڑھے جو بھی لکھا ہوا تھا تب ہی ان کو ان کے مطلب سمجھ جائے تو Europeans کو یہ تھوڑی سی پڑھ سی سی تو یہ تھا آپ چپٹر 4 ہی سی ڈویلت کلاس کا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤوٹ سیا questions ہوں آپ مجھے جھٹ پر ٹیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں نہیں تو میرا insta link بھی آپ کو ڈسکرپشن box میں مل جائے گا اگر آپ نے ویڈیو ابھی تط like اور چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلتی سے کر لیجیے thank you so much ویڈیو کو end تر دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تھی تو chances ہیں کہ یہ ویڈیو بھی اچھی لگیں گی